اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سٹوڈنٹس پلیٹ فارم آج ہم کریں گے ایس او سی فور زیرو ون کے لیسن نمبر ٹونٹی فائیو ٹونٹی سکس اور ٹونٹی سیون کو ان تینوں کو کمبائن کریں گے کیونکہ ان میں ایک ہی ٹاپک ہے پولٹیکل آرگنیزیشن تو ویسے بھی آپ کے لیکچر یہ بہت شارٹ لیسن سے تینوں تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں ان کو ایک ہی لیکچر کے اندر کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو لیسن نمبر ٹونٹی فائیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر پڑھیں گے نیڈ فور پولٹیکل آرگنیزیشن پولٹیکل آرگنیزیشن کی ضرورت کیوں محسوس ہی آرگنیزیشن میں کوئی ایسا نظام ہو جو کہ سوسائٹی کے سسٹم کو کنٹرول کرے جن کے ذریعے پبلک افیرز ہوں یا مختلف طرح کے معاملات کے لیے ایک جامعہ نظام ہونا چاہیے سٹڈنگ پولٹیکل آرگنیزیشن میں کہہ رہا ہے کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کس کو کون کون سا رول دیا جائے گا اور کون کیا کام کرے گا کس کو کس پر پریفر کیا جائے گا کس کو کس پر ڈومینٹ کیا جائے گا کون سا کام کس کے انڈر آئے گا اس کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ جاتی ہیں ٹائپس آف پولٹیکل سسٹم کے اندر کہہ رہا ہے کہ پہلی ٹائپ ہے بینڈز یہ جو ہے نا موسٹ لیسٹ پولٹیکل انٹیگریشن ہوتی ہیں ان لوگوں کی ان میں سے کوئی خاص لیڈر نہیں ہوتا ہر کوئی اپنا کام کرنا جانتا ہے وہ خود ہی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے میں چیزیں جسٹیبیوٹ کر لیتے ہیں سب کی فائنینشل کنڈیشن ایک ہوتی ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ نکل مکانی کرتے رہتے ہیں خانہ بدوش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ آگیا آگیا ٹائپل آرگنیزیشن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاشتکاری بھی کرتے ہیں انہوں نے جانور بھی پالے ہوتے ہیں ان میں بینڈز کی نسبت لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یہ لوگ ایک جگہ سے ایک ہی جگہ رہتے ہیں لیکن پروپللی سینٹرالائز نہیں ہوتے انہوں نے ایک کلین بنا ہوتا ہے ان کا جو کہ اس کام کے لئے مخصوص ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کے مسئلے میں لوگوں کی مدد کریں مسئلوں کا حال نکالیں جیسے کوئی علاقے کے دس بارہ جوانوں کا ایک گروپ بنا دی جاتا اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حفاظت کرنی ہے لوگوں کی اس قسم کا کوئی آگے ہے چیف ڈم چیف ڈم کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فارمل پولٹیکل سسٹم ہے یہاں پر لوگوں کو مختلف رینک دی جاتے ہیں یہاں پر کچھ حد تک اتھارٹیز موجود ہوتی ہیں جو چیزوں کو پراپر جسٹیبیوڈ کرتی ہیں ڈسٹیبویشن ہوتی ہے چیزوں کی پراپر اس کے اندر یہ یوسفل ٹرمز جو کہ ایمپورٹٹ نہیں ہے اچھا ہمارا لیسن کمپلیڈ ہو گیا ٹونٹی فائی اب اسٹارٹ کرتے ہیں ٹونٹی سیکس لیسن اس کے اندر دیکھتے ہیں پولٹیکل آرگنیزیشن پولٹیکل آرگنیزیشن میں پیچھے تین ہم نے پڑھ لیے تھے بینڈ ٹرائبل آرگنیزیشن اور چیف ڈم چوتھا رہ گیا تھا سٹیٹ سسٹم سٹیٹ سسٹم کیا ایک سٹیٹ کا ایک پراپر حکمران ہوتا ہے ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے ان کا اپنا اگری کلچر سسٹم ہوتا ہے پراپر جو اکانومی ہوتی ہے ایک جوڈیشری سسٹم ہوتا ہے پراپر کوڈس ہوتی ہے ایجوکشن سسٹم ہوتا ہے نیشنل سٹیٹ کسے کہتے ہیں ایک ہی سٹیٹ کے اندر مختلف قوموں اور فرقوں کے لوگ اپنی الگ الگ پہچان ظاہر کرتے ہیں اپنا الگ الگ کلچر ظاہر کرتے ہیں اپنا الگ فرقہ رکھتے ہیں مطلب لوگوں کا ایک گروپ جن کا تعلق ایک ہی کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے اس کو نیشن سٹیٹ کہتے ہیں پولٹیکل آرگنیزیشن تھیوریز اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ جو خود کی بجائے کسی دوسرے کو اتھارٹی دے دیتے ہیں وہ ایسے کیوں کرتے ہیں وہ کیوں خود کو دوسرے کے ماں تحید کر دیتے ہیں پہلی ہے اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ سپیشلائز کاموں میں انوالو ہوتے ہیں لوگ اپنی جو فیلڈ میں لگے ہوتے ہیں کوئی جوب کر رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے مطلب ان لوگوں کی لائف بہت بیزی ہوتی ہے اور دوسرے کاموں کے لیے وہ دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں اس لیے یہ لوگ کچھ نہ کچھ لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں جو ملک کا نظام چلائیں اور ان کے مسئلوں کا حال نکالیں ہائیڈرالک تھیوری آف سٹیٹ فارمیشن یہ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ فارمرز کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے حصے میں بنجر زمین آ جاتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی سٹیٹ کے ساتھ مل جائیں جو ان کے اس نظام کو ڈیل کریں اور ان میں اور وہ صرف کاشتکاری پر زور دیں یہ جو ہائیلیٹ کہہ ہوئے ہیں یہ چائیڈ میں پائی جاتے ہیں سائیڈ یا چائیڈ پرلنس کو علاقے کا نام ہے اور کارل ویٹ فوگل یہ ہائیڈرالک تھیوری ان لوگوں پر لاغو ہوتی ہے کوئرسیف تھیوری آف سٹیٹ فارمیشن اس کے اندر جو کہہ رہا ہے یہ آفرڈ بائی کیرینیوں نے دی تھی سائیڈیسٹ تھے کیرینیوں کیرنیوں کیرنیرو کیرنیرو ہے سوری کیرنیرو انہوں نے دی تھی اچھا تو اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ طاقت کے زور پر جب کوئی لے لی جاتی ہے نا چیز اگر کسی زمین پر قبضہ کر لینا ایک علاقے نے دوسری علاقے پر حملہ کر کے وہاں کے اختیارات وہاں کے کنٹرول کو اپنی انڈر کنٹرول کر لیا اور وہاں حکومت کرنے لگا اچھا جی نیکس لیسن آپ کا دیکھتے ہیں لیسن نمبر 27 اس کو دسٹارٹ کرتے ہیں نیڈ فر سوشل کنٹرول نیڈ فر سوشل کنٹرول مطلب کہ ہر بندہ اس کام میں نہیں لگا رہا ہے سکتا کہ اپنے گھر کو بھی دیکھے اپنی سیکیورٹی بھی کرے گھر کی وہ اپنی لائف میں بہت بیزی ہوتا ہے وہ اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ان تمام مسئلوں کو کوئی اور حل کرے اور میں اپنی لائف کو آزادی سے گزار سکوں اس لئے سوشل کلچر کی ضرورت پڑتی ہے سوشل نومز کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے طور طریقے رہن سین رکھ رکھاؤ ہر سوسائٹے میں مختلف سوشل نومز ہوتے ہیں مینٹیننگ سوشل کنٹرول مطلب سوشل کنٹرول مینٹیننگ اس کے اندر جو ہوتے ہیں جو بینڈز ہوتے ہیں اور ٹرائب ہوتے ہیں پیچھے ہم نے پڑا ان میں کوئی سوشل طریقہ نہیں ہوتا کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا یا تو لوگوں کی رائے لے لی جاتی ہے یا پھر بزرگ فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے اندر ایسا ہوتا ہے لیکن جو سوشل کنٹرول جو سوسائٹیز اور سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر فارمل میکنزم ہوتا ہے ہر کام کے لیے لاز بنے ہوتے ہیں انفارمل اور فارمل میکنزم کو دیکھتے ہیں بھی انفارمل میکنزم وہ ہوتا ہے لوگ خود سے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ طریقے اچھے ہیں یہ سب کو کرنے چاہیے اور یہ چیزیں بری ہیں اور جو برے کام کرے گا جو چیزیں لوگوں نے خود سے ڈیسائٹ کی ہیں کہ غلط ہیں وہ لوگ کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی اور جن میں ایک پنچائد کا نظام کہلیں انفارمل میں یہ آتا ہے فارمل کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں بیان کی گئی ہیں سانگ ڈوڈز ایک سسٹم تھا اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو ان دونوں فریقین کو کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ گانا گئیں جس کا گانا زیادہ اچھا ہوتا تھا وہ بندہ جیت جاتا تھا آگے اس کے بعد ہے موڈز موڈز کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوڈان میں پائے جاتا تھا موڈز جو ہے ایک چیف ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کی لڑائی وغیرہ ہو جائے تو اسے ڈیل کرتا ہے اگر ایک بندہ دوسرے بندے کا قتل کر دیتا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کی بجائے وہ جو ہے نا اسے کہتا ہے کہ آپ اس دن سے پیسے لے لیں کوئی جائدہ لے لیں مطلب کہ وہ سزا دینے کی بجائے اس کو برابر کی ایک کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی درمیانی راستہ نکالتا ہے ان کے درمیان صلاح کرانے کے لئے کوٹس ان کنفائنڈ لاز ہیں سوری تھوڑا جو میں نے موٹس بتایا ہے یہ نہیں ہے سوشل انٹرمیڈی ایٹس کی میں ابھی بات کر کے چکا ہوں میں موٹس کی بات ابھی کروں گا سوشل انٹرمیڈی ایٹس کے اندر جو لوگ ہوتے ایک چیف ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کے درمیان ایک درمیانی راستہ نکالتا ہے موٹس کیا ہوتا ہے یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں ان میں آپ کے رشیدار بھی شامل ہوتے ہیں مطلب میاں بیو کے درمیان لڑائی ہو گئی تو ہزبنڈ کی طرف سے فیملی آ جائے گی اور وائف کی طرف سے فیملی آ جائے گی آپس میں مل بیٹھ کر سلسفائی کر لیں گے یہ موٹس کہتے ہیں ان کو مطلب ایک پراپر لا بنے ہوتے ہیں ایک سٹیٹ کا نظام بتا رہا ہے مطلب کہ ہر چیز کا لاؤنڈ آرڈر ہوتے ہیں ہر کام کے ریلیڈڈ لا بنے ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی جاتا ہے تو اسے قانون کے لحاظ سے سزا دی جاتی ہے یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر لیسن ابر ٹوٹی فائیو ٹوٹی سکس اور ٹوٹی سیون میں نے تینوں اس کے اندر کور کی ہیں بہت جی سیمبل سے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیسن میں ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ